اور اسے کے ساتھ آپ کو یہاں پر مل جائیں گے چپلی کباب اور آپ کو پیزا دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر اسے کے ساتھ جلیمی اور اسے کے ساتھ آپ کو ملیں گے گلاب جامون اور دہوری فش جو کہ کھانے میں اس کا ذائقہ بالکل یہ الگ ہوتا ہے شامی کواب مل جائیں گے آپ کو اور اسی کے ساتھ سدا کراچی کی جان حلیم اور اسی کے سارے انگریڈینس مل جائیں گے یہاں پر یہ دیکھئے تو یہاں پر کراچی تک کا بوٹی مل جائے گی یہ جو کے کھانے میں یہ بہت مزدار ہوگی I know about it سلام علیکم This is Dishanah Madan You are watching شان ہوگی سنگ ویلوگ تو آج آپ کا بھائی موجود ایک بار پھر میران اوٹل میں تو سب سے بلا آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت رمضان مبارک تو چلی اپنا ویلوگ شروع کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مل جائے گا کھانے میں بھائی چینہ چاٹ اور یہ ہائی ٹھیکی جو ہے اپنے میرے بلکل ویلوگ بنایا تو یہاں پر کافی کوشش ہے نیمکو وغیرہ ہے آپ کو نیمکو میں الگ الگ ویڈیز بھی مل جائیں گی چیوڑا وغیرہ مل جائے گا اور کافی ساری چٹنیز وغیرہ بھی مل جائیں گی جو کہ آپ کو دیکھنے میں نظر آرہی ہوں گی تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر گول گپ پہ مل جائیں گے اور یہاں پر آپ کو مکھن مل جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر تھری بین سوپ مل جائے گا دیکھنے میں کافی مزیدار قسم کا لگ رہا ہے تو اس کو لازمی صرف ٹرائے کریں گے آگے بڑھتے ہیں بھائی یہاں پر آپ کو مکس ویجیٹیبل پکوڑا مقرب کافی سارے پکوڑے مل جائیں گے جو کہ رمضان کی یاد تازہ کر رہے ہیں اور رمضان بھی آپ کو پتائے کہ آ چکے ہیں تو یہاں پر کراچی تکہ بوٹی مل جائے گی جو کہ کھانے میں یہ بہت مزیدار ہوگی تو یہاں پر آپ کو کچوری اور پیٹس وغیرہ مل جائیں گے اور یہاں پر موجود لاہوری فش جو کہ کھانے میں اس کا ذائقہ بلکل ہی الگ ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو اس کے علاوہ مل جائیں گے پوٹیٹو کٹ پلیس جو کہ بھائی بڑے گول سے عجیب سے مطلب کہ شامی کوا مل جائیں گے آپ کو اور اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں یہاں پر آپ کو مل جائیں گے نان اور اسی کے ساتھ آپ کو مل جائیں گی کراچی کی جان حلیم اور اسی کے سارے انگریڈینز مل جائیں گے یہاں پر یہ دیکھئے ٹھیک ہے اور آگے بڑھتے ہیں اور سویٹس میں مطلب کہ میٹھے میں کافی ساری ورائٹیز ہیں جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکون سے دیکھئے گا بھائی کافی بھیج جو ہے وہاں پر مطلب کہ آپ کو مل جائیں گی ورائٹی اور بہت ہی کوئی لذیز قسم کے سارے ان کے جو اپنا سویٹس کے ایٹمز ہوتے ہیں بہت خوبصورت اور بہت طریقے سے سچائے ہوئے تھے اسی کے ساتھ ساتھ جلی بھی اور اسی کے ساتھ آپ کو ملیں گے یہاں پر جو رکھا ہے یہ چیکن پیٹیز آلو کا سموسا اور بیو اس پیٹ مل جائے گا اور آپ کو اسی کے علاوہ یہاں پر مل جائیں گے اٹھیلین پاسٹا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر مل جائیں گے چپلی کباب اور آپ کو پیزا دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر تو بڑے قسم کی چیزیں ہیں جس طریقے سے ہر چیز نکالنے میں سیل سرویس ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو یہاں پر مل جائیں گے جیوسس وغیرہ تو یہ بھی مطلب کے ذائقے میں کافی اچھے ہوتے ہیں اور دل میں آہ ٹھنڈ ڈال دیتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنی پلیٹ بنا لی ہے تو بھائی سبھی چیزیں تقریباً نکال کے لے کر آگئے ہیں تو یہ دیکھیں بیس سموسہ جو تھا وہ بہت اچھا تھا دیکھنے میں اندر سے اور اسی کے ساتھ سا چبلی کباب بھی دیکھنے میں کافی مزہدار لگ رہے ہیں تو اس کو بھی ٹرائے کر لیں گے اور آپ کو دکھاتا چلوں کہ دیکھیں بھائی اچھے طریقے سے گلے ہوئے ہیں اور بنے بھی بہت طریقے سے ہاں تھوڑا سا مجھے آکے اس میں چکن جو تھا اپنا چکن تکہ جو تھا کراچی چکن تکہ تو بھائی اس میں مجھے تھوڑی سی مطلب کے کمی لگی محسوس ہوئی اور یہ دیکھیں اس میں دو طریقے کے تھے ایک اپنا جو وائیڈ دہی سے بنایا جاتا ہے یہ وہ تھا تو وائیڈ دہی والا بہت اچھا تھا مجھے اس میں ذائقہ اچھا لگا تو بھائی پیزا جو تھا وہ بس نارمل سا تھا اتنا کوئی خاص نہیں تھا اسی کے ساتھ ساتھ جوسز کی بات جو میں نے آپ سے کی تھی کہ بھائی دل میں اہ ٹھنڈ ڈال دیتے ہیں تو یہ بہت اچھا تھا پینے میں اسی کے ساتھ 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 یہاں پہ میں نے میٹھا نکال لیا کافی کچھ نکال لیا تھا جو جو حد لگا اسی کے برابر میں حلیم بھی نکال کے لے کر آگیا میں نے کہا چلیں یہ بھی ٹرائے کر لیں گے تو بھائی سب سے پہلے حلیم کی ایک جان ڈال دیتے ہیں اس کے اندر جو مسالہ جاتے ہیں اس کا اور اس کے اوپر جو لیمو جو تڑکہ لگاتا ہے آہ مزا جاتا ہے کھانے میں اس کے علاوہ بھائی یہاں پر مجھے جو ہے یہ اپنا سینڈویجز دکھے جو کہ بلکل ہی اس کے تھے مطلب کہ چیز دائس کے اندر کھالی ہو یہاں پہ حلیم دیکھ سکتے آپ تو بھائی یہاں پر اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اور آپ لازمی سے یہاں چکہ لگائیے گا ٹھیک کیر اللہ حافظ